جی اسلام علیکم عزیز طالب و طالبات بی اے بی ایسی کے آن لائن امتحانات کے حوالے سے آپ نے مختلف سوالات پوچھے تو اس کے جوابات دیے گئے ہیں تو یہ جوابات آپ بھی خدمت میں حاضر ہیں میٹ کا لنک بہت سے طلبہ نے یہ سوال کیا کہ گوگل میٹ کا لنک ہمیں کیسے ملے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا پیپر پانچ اگست کو ہے تو آپ کو انشاءاللہ ایک دن پہلے چار اگست کو آپ کو گوگل میٹ کا لنک مل جائے گا یہ کہاں پہ ملے گا یہ آپ کو آپ کے ای میل اڈریس کے اوپر ملے گا اور اگر آپ کے ای میل اڈریس پہ ملے گا اس کے اندر آپ کا پروکٹر جو ہوگا وہ آپ کو اس کا لنک بیجے گا آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین کھل جائے گی اور یہ اس کے میں کونیکٹیوٹی کیا ہونی چاہیے آر ڈیو آن ہونا چاہیے ویڈیو آن ہونا چاہیے اور آپ کی پروکٹر کے ساتھ بات ہو آپ کو کسی قسم کا یوزر نیم پاسورڈ نہیں چاہیے ہوگا ہاں پاسورڈ اور یوزر نیم آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو جو سیف اگزائم بروزر کی فائل ہے اس کو اپن کرنے کے لئے ہوگا اور وہ کس وقت استعمال ہوگا جب آپ کا پروکٹر سیف اگزائم بروزر کی فائل جو ہے وہ آپ کو بھیجے گا اور آپ اس کو دبل کلک کریں گے اور وہ آپ کا سیف اگزائم بروزر کھول دے گا لیکن وہ جب آپ گوگل میٹ سے کنیکٹ ہوں گے پروکٹر آپ کی اٹینڈنس لے لے گا آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دے گا اس کے بعد آپ کو فائل بھیجی جائے گی جو کہ پیپر سے شروع ہونے سے تیس سے پنتالیس منٹ پہلے آپ کو بھیجی جائے گی اور وہ ہر پیپر کی سیپریٹ فائل ہوگی اسی طرح ہر پیپر کا آپ کو گوگل میڈ لنک جو ہے وہ بھی سیپریٹ بھیجا جائے گا اس کے علاوہ سٹوئنٹس نے بہت سے مزید کوچھے جس میں سب سے زیادہ کوچھا گیا وہ تھا کہ ای میل ہمیں ابھی تک نہیں نہیں حضرت طلبہ طالبات بہت سے طلبہ نے طالبات نے رانگ ای میل اڈریس پروائیڈ کیے تھے اس کی بہت سے ہم نے کریکشن کی کچھ آپ لوگوں نے ہیلپ کی اور ڈیٹا کو آپ نیٹ کیا اور ای میلز کریکشن کرنے کے بعد ہم نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ای میل بھیجی ہے اگر کسی کے دو ای میل اڈریس تھے دونوں پہ بھیجی ہے تین تھے تینوں پہ بھیجی ہے لیکن پھر بھی تقریباً بیس ہزار کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے ای میل ایک دفعہ بھی نہیں دی دی اور جنہوں نے نئی ای میل اڈریس پروائیڈ کیے ان کو بھی آج دپہر تک سب لوگوں کو ای میل جا چکی ہے ای میل چیک کرنے کے لیے آپ اپنے سپیم باکس جو ہے میر کے اندر اس کو ضرور چیک کریں آلموس جو ہمیں ای میلز آ رہی ہیں ان میں سے آدھے لوگوں کو سپیم کے اندر سے میل مل گئی ہے اور اس میل میں آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ بتایا ہوا ہے سروانٹ پوچھتے ہیں کہ یہی ہمارا یوزر نیم جو پاسورڈ ہمیں ملا ہے جس کے تحت ہم موق ٹیسٹ میں اپیر ہوئے ہیں یہی ہمارا ریل ایکزیم میں ہوگا تو اس کا جواب ہے ییس آپ کا یہ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کے تمام پیپرز میں عمل ہوگا اور وہیں پہ ایکٹ کرے گا اس لئے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ چینج کرنے کے بعد اس کو یاد رکھیں اور تمام پیپرز میں اس کو اپلائی کریں آپ نے یہ سوال بھی بہت دفعہ پوچھا کہ کیا پاسورڈ چینج کرنا ضروری ہے بھئی یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ریکمینٹڈ ہے کہ آپ اس کو چینج کر لیں اگر یہ پاسورڈ کسی اور کو پتا چل گیا اگر آپ کے پاس کسی اور کو بھی مل جاتی ہے میل تو وہ کسی کو مل گیا اور وہ آپ کا پیپر پینسل کروا دے کوئی پرابلم کر دے کوئی فیل کر دے کوئی موک ٹیسٹ دے لے وہ آپ کے لئے پرابلم ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس کو چینج کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو یاد رکھیں کچھ لوگوں نے یہ سوال بار بار کیا کہ ہمیں پہلے ہی یہ ایمیل ایڈیس دی تھی پھر بعد میں ہمیں ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا وہ دوبارہ ایمیل ایڈیس دی تو اب ہمیں پیپر اور گوگل لنک کس جگہ پہ آئے گا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو لیٹسٹ ایمیل اپ ڈیٹ کی تھی اس میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا سپیم بھی ضرور چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کو میل کی مل گئی ہے کچھ طلبہ نے سوال کیا کہ ایمیل جو ہے وہ رسیب تو ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر نام کسی اور کا لکھا ہوا ہے ایمیل اڈریس میرا ہے تو اس طرح کی اگر ایمیل کی بہت سی کریکشنز کر دی گئی ہیں جو ایمیل جسی کنٹیکٹ نمبر میں نے آپ کو کوئیڈ کی ہیں ایک ویڈیو کے اندر وہاں پہ آپ جائیں اور ان کو ایمیل کریں آپ کا وہ ڈیٹا کر دیا جائے کچھ طلبہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ایمیل دیا ہی نہیں ہے ایک دفعہ بھی نے دیا تو ان سے روکیسٹ ہے کہ وہ جو ایمیل اڈریسے دیئے ہیں کہ ایمیل کریں تاکہ آپ کو آپ کا ایمیل اڈریس اپ ڈیٹ کر دیا جائے اور آپ کو ایک بات بڑی ایمیل جو آپ نے اپ ڈیٹ کروانی ہے اس میں آپ کے پاس پانچ چیزیں آپ کی جانے چاہیے ایمیل ایڈریس نمبر دو آپ کا این ایسی نمبر نمبر تین آپ کا ریجسٹریشن نمبر نمبر چار آپ کا ٹیلی فون نمبر نمبر پانچ آپ کا جو بی اے بی ایسی کا پیپر ہے اس کے آپ کو جو ڈیٹیل ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں میلی نمبر پانچ میں آپ کہلیں آپ کا نام جو ہے طلبہ طلبہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ایمیل جب ہمیں ملے گی تو پھر ہم موک ٹیسٹ کیسے دیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں موک ٹیسٹ کی ڈیٹ چار اگست کل بھی ہے یعنی چار اگست کو بھی ہے شام تک آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں کل ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو گوگل لنک کے تھوڑ بھیجیں جن کا پرسوں پانچ ہریکو پیپر ہے اور آپ کی پروکٹرز کے ساتھ کنیکٹیوٹی کروائیں تاکہ ہم ٹیسٹ کر لیں کہ آپ لوگوں کو اس کا نالج بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ فرسٹ ٹین پھوڑا سے شاید آپ کو ڈیفکر لگے حالانکہ یہ بہت ایزی پروسس ہے آپ اس کے ساتھ ایک کفر عابطے میں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا کہ آن لائن پیپر دے لیں کوئی طلبہ کہتے ہیں کہ ہم موگ ٹیسٹ نہیں دیتے ہم ڈریکٹ ریال ٹیسٹ میں اپیر ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمیں ایگزیمنیشن کو کوئی اطراز نہیں ہے کہ آپ موگ ٹیسٹ نہ دیں ریال ٹیسٹ میں ڈریکٹ اپیر ہو جائیں لیکن اس میں پرابلم جی ہے کہ اگر ریال ٹیسٹ میں کوئی آپ کا مائک نہیں چلتا آپ کی ویڈیو نہیں چلتی کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ کی ایسی بھی فائل نہیں کھلتی تو وہ موقع پر کوئی بھی اس کو رزالو نہیں کرے گا تو آپ کو پیپر میں فیل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور آپ کا پیپر کینسل ہو جائے گا اور آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی اس لیے ایسے طلبہ طالبہ جنہوں نے موگ ٹیسٹ میں پہلے کنیکٹیوٹی کر کے پریکٹس کر لی ہے ان کے لیے وہ ایزی ہوگا کہ وہ ریال ٹیسٹ میں بھی رام پر کنیکٹ ہو جائیں بہت سے طلبہ طالبہ نے یہ سوال کیا کہ پراکٹر کا کام کیا ہے پراکٹر کیا کریں گے دیکھیں پراکٹر جو ہیں ہر 25 سٹوئنٹس کے اوپر ایک پراکٹر ہے کہ آپ کے تمام سٹوئنٹس کی وائز اور ان کی آڈیو ان کی ویڈیو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اور اس کو پراکٹر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے یہ دو پراکٹر اس کے بیسک ہیں ایک تو آپ کی گائیڈنس کے لیے ہوگا آپ کو سپورٹ کے لیے ہوگا دوسرا آپ کی منیٹرینگ کے لیے ہوگا کہ آپ لوگ اپنے سیٹ پر بیٹھے ہیں اٹھ تو نہیں رہے آپ باتیں تو نہیں کر رہے یعنی یہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اس لیے پراکٹر کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے اگر آپ کا پراکٹر کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا جو کہ آپ کے ای میل کے تھو ہونا ہے کسی اور لنک کے تھو نہیں ہونا اس لیے آپ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے اپ ڈیٹ کروائیں ای میل کے تھو یوزر نیم اور پاسورٹ رسیت کریں ایک اور سوال بار بار پوچھا گیا کہ سیمپل پیپرز اپلوڈ کر دیں دیکھیں سیمپل پیپرز ہم نے کافی سارے جو سبجیکٹ سے ان کے کیے ہیں سب کے نہیں کیے اگر کسی کے نہیں ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جی ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کے ہی پیپر لوڈ کریں یا آپ کی کورس بک میں جو آپ نے کورس مٹیریل پڑھا ہوا ہے اس کے اندر سے ہی یہ سبجیکٹ آئی کچھ طلبہ نے پوچھا سٹیٹ کا پیپر کیسا ہوگا فزکس کا پیٹرن کیا ہوگا فیزیکل ایڈوکیشن کا پیپر کیسا ہوگا تو عزیز طلبہ و طالبات یہ جیسی آپ کا تھیوری میں جو میتھر ہم کہہ لیں کہ پیپر تھیوری کا سیڈنٹرز پہ جا کے دیتے تھے ویسا ہی میتھرڈ ہوگا اس میں فرق صرف یہ ہے کہ تھیوری کی جگہ پہ ایم سی کیوز ہوں گے ان سابقہ میں پیپر میں ایم سی کیوز ہوں گے اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ لیبز کا پیپر سیبریٹ ہوگا جس کی ڈیٹ شیٹ بعد میں اناؤنس کی گئے میت کا پیپر کا پوچھا گیا کہ میت کا پیپر کیسا ہوگا یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس میں سو کی بجائے پچاس ایم سی کیوز ہوں گے اور ایک ایم سی کیوز دو نمبر کا ہوگا اور اس میں آپ کو پیپر میں آپ کو پیپر رکھنے کی آپ کو کلکولیٹر رکھنے کی خالی پیپر رکھنے کی کلم رکھنے کی سب کی اجازت ہوگی سنگلش کا پیپر کا پیٹرن میں نے علیدہ سے بتایا ہے وہ آپ بی اے بی ایسی کا یہ سیبریٹ پیپر ہوگا اس میں سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو ڈونوں ہوں گے اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پی ایو میل تو ہم نے بیجی لیکن ان کا رسپانس نہیں آ رہا لیکن ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اپیر ہو رہے ہیں سب کی ایمیلز کا رسپانس اگزامنیشن دپارٹمنٹ کر رہا ہے پھر بھی کچھ ڈلی آ رہا ہے کیونکہ ایک ہی کر کے ایمیل کا جواب دیکھیں ان کا ڈیٹا اپڈیٹ کر کے دینا پڑتا ہے اس لیے اس کو ویٹ کریں تو اس میں ٹینشن نہ ڈالیں اب بار بار ایمیل ایک بندہ چھے چھے اٹیس پہ کر رہا ہے پانچ پانچ بار کر رہا ہے تو وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اچھا ایک ویسچن بار بار پوچھا گیا کہ پارٹ وان کی پیپر کاب ہوں گے اور کیسے ہوں گے عزیز طلبہ وطالبہ یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا کہ یہ آن لائن ہوں گے یا ٹریڈیشنل میتھر سے ہوں گے لیکن یہ پیپر ستمبر کے انڈ پہ یا اکٹوبر میں موسٹ پرویبلی ہوں گے ایک قیرسن پوچھا گیا کہ آپ پارٹ و کے بعد داخلے ہوں گے جیس پارٹ و آن لائن کے بعد داخلے سٹارٹ ہو جائیں گے ہاں جو نارمل میں ٹریڈیشنل میتھر ہے اس کے پیپر نومبر میں ہوں دسمبر میں ہوں جنوری میں ہوں ابھی حالات کا پچھ پتہ نہیں ہے اگر کووینڈ نائن سے ہماری یہ اللہ کرے جان چھوڑ جائے تو پیپر جلدی بھی ہو سکتے ہیں ٹریڈیشنل ایگزیم کب ہوگا یہ پوچھا گیا یہ دسمبر جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے لیکن ابھی کوئی بھی کنفرم نہیں ہے اور اسی طرح میں نے جو مختلف پیپر کا نام لیا ایس طرح بارٹنی کا زوالی جی کا پوچھا گیا کہ ان کا پیپر کیسا ہوگا عربی کا پنجابی کا پوچھا گیا دیکھیں کہ سب mcqs ہی ہوں گے اس میں کوئی سختیکٹیوب نہیں ہوگا اور بار بار پوچھا گیا ہے کہ پیپر ہمارا کس زبان میں ہوگا ہم اردو میں دیں گے کہ انگریش میں دیں گے اگر آپ نے اپنی کورس بک انگریش میں پڑھی ہوئی ہے تو پیپر انگریش میں ہوگا اگر آپ نے اپنی کورس بک اردو میں پڑھی ہوئی ہے تو پیپر اردو میں ہو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اردو میں بھی ٹائپنگ کرنی پڑے گی نہیں کسی پیپر میں بھی اردو کی ٹائپنگ نہیں ہے صرف انگلیش کی پیپر میں انگلیش کی ٹائپنگ ہے وہ بھی بہت کم اور اس کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا مائک اور ویب کیم ضروری ہے اگر ہمارے پاس لیپ ٹاپ میں یہ سب کچھ ہے نہیں سیپریٹ نہیں ضروری کچھ لوگوں نے پوچھا کیا ہمارا موبائل فون ہم استعمال کر سکتے ہیں کیمرے کے طور پر نہیں آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں مائک اور کیمرہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے سیپریٹ مائک اور کیمرہ ویب کیم لیں موبائل کو استعمال نہ کرتا کیا ہم اپنا پیپر موبائل کے اوپر دے سکتے ہیں نہیں یہ پیپر ایسی بھی فائل وہاں پہ نہیں چلے گی اس لیے آپ پیپر وہاں پہ نہیں دے سکتے اس کے کوشش نہ کیجئے گا آپ اپنا ٹائم بیسٹ کریں گے آپ پیپر اپنا لیپ ٹاپ پہ جا ڈیسٹ آپے ہم نے کہا کہ کیا انٹرنیٹ کیفے میں ہم پیپر دے سکتے ہیں نہیں انٹرنیٹ کیفے میں کیونکہ جگہ کام نہ ہوتی ہے شور ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اپنا پیپر دے سکتے ہیں کچھ لوگوں کے مارکنگ کیسے ہوگی لیکن کہ یہ میں آپ کو بڑا کلیئے بتا دوں کیونکہ مارکنگ آن لائن میں شاید بہت ایزی ہو آپ کو لیے پاس ان کے چانسٹ بن جائیں جس طرح تیڈیشنل امتحان میں شاید سوڈیسٹ ہوتی ہے آن لائن میں شاید سوڈیسٹ کام ہو کچھ لوگوں نے کہا کہ آن لائن کے بعد کیا ہم تیڈیشن دے سکتے ہیں یا آپ دونوں امتحان دے سکتے ہیں اب ایک پیپر آن لائن دیں ایک تیڈیشنل میں دے دیں چارٹ تیڈیشنل میں دے دیں ایک آن لائن دے دیں چارٹ آن لائن دے دیں ایک تیڈیشنل میں دے دیں کہیں بھی دے دیں دونوں جگہوں پر بھی پیپر دے دیں لیکن جس پیپر کے مارکز زیادہ ہوں گے وہ کاؤں ہو ہمارے وائی چانسٹر صاحب پروفیسر ڈاپٹر نیاز احمد اختر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے سکتوئنٹس کو فسلیٹیٹ کرنا ہے ہمارے وہ بچوں کی طرح ہیں ہم ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاس ہوں اپنے جابز کے لیے جائیں اپنے آگے ایڈمیشنل عزیز طلبہ ان سوالات کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بتائیے ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ